اچھے فرائز لاہور میں کس جگہ سے ملتے ہیں؟ آج میں پہنچا ہوں تا فرائز پروجیکٹ پر اندر یہ ہمالیہ سارٹ، مسالہ نائٹ، پیپر بول، ٹھیک ہے، ڈریگن برد، ٹھیک ہے، گارلک مایو گروپ اور سب سے پہلے میں ان کے فرائز آپ کو دکھاتا ہوں، گارلک مایو فرائز یہ مایو دکھاؤ علی، یہ اوپر مایو ہے، یہ نو سو نبی روے کے تین برگر ہے شرائیڈر اور ڈائزر، یہ کیوپ کی شکل میں ہے چکن، بلیک پیپر چکن ہے کیوپ کی شکل یہ ٹیسٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ کرتے ہیں دوسرا برگر جب وہ ٹرائی کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس میں جو اینا چکن وہ سلائیڈ کی شکل میں ہے جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو پہلے والا برگر تھا اس میں کیوپ کی شکل تھی چکن کی، اس میں یہ دیکھیں سلائیس، دیکھ رہے ہیں ہیلو، اسلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب دوست، امید کرتا ہوں سب دوست خیلے سے ہوں گے، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نئے ویلوگ میں، اور آج کا جو ویلوگ ہے یہ ہے سپیشل جی فرائز پر فرائز جو ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا شمار تو فاس فوڈ میں ہی ہوتا ہے پر اچھے فرائز لاہور میں کس جگہ سے ملتے ہیں، آج میں پہنچا ہوں دا فرائز پروجیکٹ پر یہ اسلام آباد کا برینڈ ہے اور ریسنڈی ابھی لاہور میں لاؤنچ ہوا ہے پی آئیے روڈ پر تو آئیں آپ کو چیک کراتے ہیں ان کے فرائز اور برگر کی بڑی ہوت ہی لگی ہیں ان کے پاس تو آئیں وہ بھی چیک کرتے ہیں، آج ہے میرے ساتھ جی تو فائنلی جو ہے نا مینیو ڈسکس کرتے ہیں پہلے آپ سے اس کا فرائز پروجیکٹ یہ سب سے پہلے میں یہ ڈیل دکھا دوں آپ کو یہ جی نو سو نبیروے کی ڈیل ہے اس کے اندر تین جو ہے ڈائیسر اور شریڈر یعنی کہ اپنی مرضی سے آپ جو ہے نا وہ ڈائیسر اور شریڈر جو ہے نا دونوں فلیورز میں آپ جو ہے نا برگر تین کروا سکتے ہیں ڈائیسر کا مطلب ہوتا ہے کہ کیوبز کی شکل میں جو ہے نا چکن وہ ایڈ کیا ہوتا ہے اور شریڈر کا مطلب جو ہے نا وہ سلائس کی جو نا فارم چکن کی سلائس کی فارم میں جو اس کو ایڈ گیا ہوتا ہے برگر کے اندر ٹھیک ہے تو آپ یہ نو سو نبیر میں یہ ڈیل آوین کر سکتے ہیں بری ہار ڈیلین کی یہ ہی ہم ٹرائی کرنے کے لیے ہیں تو آپ کیونکہ زنگر آج کل آپ کو پتا ہے پانسو کا نارمل جو آپ کو ملتا ہے ایک زنگر تو زنگر سے اچھا ہے یہ گریل برگر جو ہے نا یہ ان کے ٹرائی کرتے ہیں اور آپ سے جو شیئر کرتے ہیں ایکسپیریس بھی اور ٹیسٹ بھی ان کا کیسا ہے تو اس کے بعد جو انا ان کے فریس جو ہے نا کیونکہ نام ہی زیاری بات ہے دہ فریس پروجیکٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ فریس پروجیکٹ کے نام سے ان کا یہ آگیا مینیو فرائیس کا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہمالیا سالٹ مسالہ نائٹ پیپر بول ٹھیک ہے ڈریکن برد ٹھیک ہے گارلک مایو گروپ تو اس طرح سے کافی ان کی جو انا فریٹیز ہیں فریس کے اندر تو مجھے جو انا یہ بسند ہے ان کی گارلک مایو گروپ ٹھیک ہے تو میں یہی آرڈر کروں گا اور آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا سب سے اچھی پورے فرائز کے مینیوں میں یہ والے فرائز ہیں یہ آرڈر کرتے ہیں اور کھانا آتا ہے تو آپ کے ساتھ اس کا ایکسپینئنس بھی شیئر کرتے ہیں تو میری ویڈیو کے ساتھ جو رہی ہے ہماری ڈیل آ چکی ہے اور بوٹل ابھی گرنے والی تھی جو کہ نہیں گری بچ گئی یہ بڑی سپیشل سی ڈیل ہے ایک ازار پے میں جو ہے نا آپ کو تین برگر ملتے ہیں دہ فرائز پروجیکٹ کے اور ان کے گارلک جو مایو فرائز ہیں ویسے تو ان کے کافی زیادہ فرائز ہیں اور جو ان کے مشہور ہیں وہ یہی ہیں فیموس جو ہے تو وہ اس کے گارلک مائو ہے ہی 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 کمارک اس کے ساتھ انہوں نے 30 ڈیل ہے ہوں دیکھیں ہوں 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 میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ اتنا زیادہ کھانا ہوں بارہ سورو میں آپ کھا رہے ہیں اور وہ بھی نمبر ون برینڈ کا تو کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اگر آپ یہی روڈ پہ آئیں دا فرائز پروجیکٹ پہ تو یہ ڈیل آپ بھی اویل کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں ان کے فرائز آپ کو دکھاتا ہوں گارلک مایو فرائز یہ مایو دکھاؤ لی یہ پر مایو ہے ٹھیک ہے فرائز ہے مجھے فرائز ویسے تو پسند نہیں ہے تو ان کی شکل دیکھیں مجھے لگ رہا کہ بڑے فکر پہ سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں بڑے پہ پہ سکتے ہیں تو پہ سکتے ہیں جی تو فرائز کرنے کے بعد میں دوبارہ پھر فرائز کر رہا ہوں یہ مزہ بہتا رہا ہے اور یہ ان کی جوان کی ڈیل ہے جی ہهے نو سو نبیرور پکہ تین برگر ہے شرائیڈر اور ڈائیزر ڈائیزر مینز کہ اس میں جو چکن ہے وہ کیوبز کی شکل میں ہوگا اور شرائیڈر مینز کہ چکن سلائس جو ہوگا نا اس کی فارم چکن کی وہ سلائس کے طور پر انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہوگا تو دو ہم نے سلائیڈر لیا ہے ایک ڈائیزر لیا ہے یہ نو سو نبی روی کی ڈیل ہے آپ جب ان سے کہیں گے آکے ہمیں شرائیڈر برگر کی ڈیل دے دیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں پہلا برگر کھولتے ہیں اب دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے باہ بری کمال کی سوس لکھلی ہے اور جو ہے پہلے اوکے یہ کیوبز کی شکل میں ہے چکن بلیک پیپر چکن ہے کیوبز کی شکل یہ ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم 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 واہ بہت آگا اچھی کوالٹی کیا فاس فوڈ کے ساتھ کھولڈنگ ناو یہ کیسے ہو جاتا ہے ہوئے پور پور برگر کھانے ہیں وہ بھی ایک کلاس کوالٹی کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے پھر واہ اچھی کوالٹی کیا ہے ایک برگر تو میں نے کھا لی ہے بڑی مشکل سے کھایا ہے اور مزہ بڑا ہے اب دوبارہ فرائز ٹیسٹ کرتے ہیں بڑے اچھے سے لائٹ لائٹ سے فرائی ہوئے گولڈن کلر میں اور اوپر مایو جانا ہی دیکھیں اچھے فرائز کھانے ہیں دوبارہ دوسرا برگر جا وہ ٹرائی کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس میں جو انا چیکن وہ سلائیڈ کی شکل میں ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو پہلے والا برگر تھا اس میں کیوز کی شکل تھی چکن کی اس میں یہ دیکھیں سلائیس دیکھ رہے ہیں گرین کیا وہ چکن ہے اور اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ یہ چکن آگیا جی دیکھ رہے ہیں اس میں کیوز کی شکل تھی اس میں سلائیس کی شکل ہے تو میرے خیال سے جب زنگر برگر اکثر ٹرائی کرتے ہیں پانسو کا ساڑھے پان چھے سو کا نورملی زنگر برگر ملتا ہے اس سے اچھا یہ گریل برگ ٹھیک ہے ہزار بے کی ڈیل ہے تین برگر آپ کو ملتے ہیں ہزار بے کی ڈیل میں اور وہ بھی اچھی قوالٹی کے ٹھیک ہے اور فرائز پروجیکٹ جو ہے ایک بڑا برینڈ ہے یہ کوئی چھوٹا برینڈ نہیں ہے تو ریسنڈی کیوں کہ یہاں لہور میں بھی ان کی اپنیگ ہوئی ہے تو پیئے یہ روٹ میں تو اسی ویے سے میں نے کہا کیوں نہ آج سپیشل ان کا ایک ویلاؤگ کریں اپنے ویوچ کے لیے واہ دس منڈ لگے ہیں اور یہ ڈیل جو ہے وہ آلموس ختم ہو گئی ہے ایک برگر رہ گئے جو کھایا نہیں جا رہا ہے اور مین اور علی نے جو نے ففٹی ففٹی کھایا ہے کیونکہ جو کٹ آتا تھا اس میں 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 علی کے ساتھ ڈیوائٹ کر لیتا سب برگر علی اسی طرح ہے ابھی فرائز ہیں یہ بھی علی کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا تو بڑا اچھا جی میرا ایکسپریئنس رہا دہ فرائز پروڈک کے ساتھ تو اتنی مہنگی ڈیل نہیں ہے چسری ڈیل ہے بڑا اچھا چھین کا خوبصورت ہے آپ سٹنگ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ان کا مین مینیوں جہاں آپ اورڈر کرتے ہیں وہ سٹنگ مینی ہیں آپ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ ساتھ پی ہے یہ روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے میرے رائیڈ شایڈ پہ علاو چوک ہے لیف شایڈ پہ جو ہے وامٹا ٹاؤن ڈاؤن 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 ٹھیک ہے تو ایک دفعہ لازمی ہے اگر اچھے فرائز اور اچھا برگر جو ہے نا آپ نے ٹرائے کرنا ہے آپ نے بہت سارے برگر ٹرائے کی ہوں گے ہارڈیز کے ٹھیک ہے کی ایف سی کے ہارڈیز کے ٹیمیز کے ایک دفعہ جو ہے نا آپ دا فرائز پروجیکٹ کے برگر ٹرائے کریں اور یقین کریں کہ آپ جو ہے نا لطفان دوز ہوں گے اور مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے ایک اچھی جو ہے نا جگہ آپ کے ساتھ شیئر کی تو نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی جگہ سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمچ کیجئے گا